نوے کی سیاست میں یہ ادم اطماعات والی کھیل ہوا کرتے تھے اب تو وہ پرانا وقت گوزر گیا کمی نہیں ہوئے ایک دفعہ ہو گیا ایک دفعہ بی بی اقلاع اطماعات میں اطماعات ہوا تھا ناکام ہو گیا تھا اس قومی اسمبلی میں شاید پانچھے یا شاید اس سے بھی کم لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل تھے بی بی والی اسمبلی میں وہ ناکام ہو گیا تھا ناکام ہو گیا تھا اس کی بھی بہرکات ہیں کیا اس کی بوجوات ہیں وہ میں نے ہمیشہ کہا آپ کو کبھی کر دے سب سے کمزور کمتی پیپس پارٹنگی جس میں آپ نہیں کر سکے تھے نہیں کمزور نہیں تھی بلکل کمزور نہیں تھی ان کے بات عددی اکثریت موجود تھی یہ وہی کمتی جس میں الزام لگا تھا کہ اسامہ بن لادن سے دس ملین ڈالر لی ہیں وہی والا ٹائم ہے نا یہ نہیں اسامہ بن لادن تو اس کے بعد آیا ہے میرے خیال میں یہ نائنٹین ایٹی نائن کے نومیمبر کی شاید بات ہے یہ اسی وقت کی بات ہے جس پہ الزام لگا تھا کہ دس ملین ڈالر اسامہ سے لئے گئے تھے بی بی کے حکومت گئے اسامہ اس وقت کوئی اتنا پلئیر نہیں تھا اس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے یہ وہ بات نہیں ہے اسامہ بن لادن کو اس سے کوئی تعلق بی بی نے جب الزام آئیت کیا تھا وہ کس وقت کی حکومت تھی وہی حکومت ہے نہیں وہ شاید بعد کی بات ہوگی ایٹی نائن میں تو اسامہ میں دس ملین ڈالر کس نے لئے تھے کیوں لئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں بڑی بہت سے چلتی ہیں وہ عدب اعتماد جو تھا آپ کے شعال میں کیسے ناکام ہوئی تھی میں وہ کہا ایک لمبی کہانی ہے مختصر بتانا ممکن نہیں ہے لمبی کہانی ہے پیسے لیا تھے لوگوں نے اس وقت بھی اس میں لوگ پیسے بھی لے کر توڑا گیا لوگوں کو لالج بھی دے کر توڑا گیا جب ہم نے عدب اعتماد شروع کیا تو اکثریت ہمارے پاس تھی اس زمانے میں شاید ایک سو انیس پہ اکثریت ہوتی تھی دو سو سینٹیس پہ اکثریت تھی ہمارے پاس اسے شاید ایک سو چوبیس پہ اکثریت تھی اور میں اس میں ایک واقعہ آپ کو ضرور بیان کر دوں گا کہ رانہ چندر سنگھ ساتھ تھے کیونکہ سارے مری میں تھے وہاں پہ ایک افتار رہنا پڑتا تھا رکھا جاتا تھا بند کر کے نہیں رکھا نہیں جاتا تھا بند نہیں یہ ضروری ہوتا ہے یہ بدقسمتی چیز کا حصہ ہے کہ آپ کی ممبران اکٹھے رہے ان کا حصہ بلاند ہے دوسرے کو دیکھتے رہے کہ اکثریت یہاں پر بیٹھی ہے اور کوئی ٹوٹے نہ پیسے لے کے ٹی ٹوٹے نہ کسی کو رابطہ نہ ہو تو برحال وہ رانہ چندر سنگھ صاحب نے ایک دن محفل دی تو انہوں نے کہا کہ ہم سن سے آٹھ ممبران آئے تھے آٹھ ممبران جو جماعت چھوڑ کر عدم اعتماد کا ساتھ دینے آئے تھے تو ان کو کہا گیا کہ حلف لے لے تو ساتھ مسلمان تھے انہوں نے حلف لے لیا تو یہ رانہ چندر سنگھ صاحب کے سامنے بیان کیا یہ کوئی دھکی چھوی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنی کتاب حلف لے لیں تو میں نے کہا جی میں راجبوت ہوں سندھ کا میرے اکبر ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا تو میری زبان ہی میں کافی سمجھتا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں وہ ساتھ ممبران یہاں نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آخری وقت تک بیٹھے رہے میں نے بتایا یہ بڑی لمبی کہانی ہے یہ کبھی کتاب کا حصہ بن جائے میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں ٹروت کمیشن بنا دیں سب حقائق سامنے آ جائے سر اس زمانے میں تو دو دو چار چار کروڑ کا ریٹ تھا آج کا ریٹ عربوں میں پڑے گا اگر آپ بندے خریدے گئے نہیں اس زمانے میں شاید لاکھوں میں ریٹ ہوتے تھے دو چار کروڑ کو مونا نہیں تھا